جی کامرہ کینچ سے میں ہوں نواز خان آج عمران خان کا سنگ جانی میں بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسہ کا نقاط کیا گیا ہے تو اس وقت ہمارے کے پی کے سے جو ہے کافلے جو ہے پنجاب کی جانب جو ہے رواں رواں ہیں تو اس وقت ہمارے سے دو نوجوان موجود ہیں جو پشاور سے موٹسیکل پر جو ہے جلسہ کی جانب جا رہے ہیں تو ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں ان کا کیا کیا سوچ کیا ہے جی کیا نام ہے بھائی آپ کا وقاس وقاس کتہ جا رہے ہیں ہم پینڈی جا رہے ہیں کیوں بس خان کے جلسے پہ جا رہے ہیں خان کے جلسے پہ کیوں کیوں کیا خان سے بہت زیادہ لگا ہوا ہے محبت ہے بس خان سے محبت ہے ہمارا بس کیا وجہ ہے محبت خان میں کیا خاصیت ہے بس خان ایک تو ایماندار لیڈر ہے اور دوسرا جو بات کا پک ہے جو بات کرتے وہ اس پہ قائم رہتے ہیں پورا کرتے ہیں تو آپ کا جلسہ آپ دو بائک پہ آئی ہو باقی لوگ بھی آ رہے ہیں کوئی کچھ ہمیں تو نظرنی آری گاڑی ہیں کاف لہا رہے ہیں باقی لوگ آ رہے ہیں نکلے ہوئے ہیں پر انہی پوئنچے بھی تک وہ بھی راشتے میں ہو گئے ایک اور ہمارے باس نوجوان موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا شاہد شاہد آپ کہاں سے بیلان کرتے ہو پشاور سے تو آپ کتہ جا رہے ہیں ہم بھی یہ سنجانی جلسے پہ جا رہے ہیں شیر افظل مروت صاحب کا جلسہ تو کیسا ہوگا جلسہ آپ لوگوں کا بہت بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور بڑے لوگ آ رہے ہیں لیکن راستے جگہ جگہ پہ بند ہیں لیکن کوئی راستوں کو نہیں دیکھتا کوئی قدر آ رہے ہیں کوئی قدر ونوے پہ آ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے بہت زہاری دنیا آ رہی ہے اچھا ملک میں بیروزگاری علاقہ میں زیادہ ہے نوجوان طب کا بیروزگار ہے ڈگریوں اٹھائی ہوئے ہیں تو آپ کے پاس وسائل کہاں سے آپ نے اتنا خرچے جو بائٹ پہ آئے گا پر ٹرول کا وہ کیسے منیج کیا بس یہ خان کی محبت ہے اور انشاءاللہ ہم پھر بھی کریں گے یہ تو ایک جلسہ ہم دس جلسے ہوں گے پھر بھی آئیں گے یہاں پہ کوئی خرچہ نہیں ہے اتنی بھی تو راستے میں کوئی رکاوٹے رکھی گئی تھی ہے بہت رکاوٹے راستے میں ہر جگہ پہ پیشاور سے یہاں تک بارہ تیرہ جگہ پہ کنٹینر لگیں گے کبھی ہم وان میں پہ آ رہے ہیں کبھی کیا اور راستے میں بہت راشتہ بہت آر لوگ آئے ہیں جی جی اور آپ نے سننا اس وقت دونوں جوان جو ہے وہ طریقہ انصاف کی جلسے میں روانگی کے حوالے سے ہم ہر ساتھ بات کر رہے تھے تو ہم وزید مکامات پر بھی جائیں گے اور زیادہ تازہ ترین اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے کہ اٹک خرد کے مقام پر کیا پوزیشن ہے اور موٹروے چھچ انٹرچینج پر کیا پوزیشن ہے گاڑی پر کیوں نہیں گئے گاڑی سے نہ اٹھانے ناکھنا ہے جو گانے راہ باند یقین زیادہ لگ سی پچاس روپے کرے سو منگ نے بہری باندے ہیں بس جی اس وقت میں اٹک خرد کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر انتظامیہ کی جانب سے اٹک خرد کے جو پلے اس پر کنٹینر لگا کر اس کو خیبر پختون خواہ سے آنے والے طریقہ انصاف کے کافلوں کو روکا گیا ہے اس وقت جو مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہا ہے ہم ہر ساتھ ہے کوئی شہری موجود ہیں جو اپنے کمسن بچوں کو اٹھا کر پیدل آ رہے ہیں تو جی کیا نام ہے بھائی کا؟ میرا نام ہے جی علیم خان علیم خان آپ پیدل کہاں تک جو ہے گاڑی پہ آئے اور کبھی جو پیدل جا رہے ہو کمسن بچے ہیں فیملی ہیں کتنی مشکلات ہیں جی ہے اٹھاک پول تک جو ہے گاڑی پہ آئے لیکن تقریباً ایک گھنٹہ آودھر انتظار کیا اس کے بعد پیدل چھنے پر مجبور ہو گئی تو وجہ کیا ہے کیوں پیدل آئے ہیں؟ وجہ بس یہی پیٹی آئی توڑنے کے لیے کر رہے ہیں جو روڈ پہ جو کنٹینر کتنے کنٹینر لگے ہیں؟ کنٹینر تو جی لگے ہیں راستہ سب بن کر دیا ان لوگوں نے تو عوام کے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس واسطے کوئی اور کوئی طریقہ دونڈے عوام کو تکلیف دے خالی میں نہیں ہے اور بھی ہزاروں لوگ پیچھے کڑے اچھا جتنی تکلیف آپ لوگوں کرنا پڑ رہی ہے اس طرح ہزاروں جو ہے افراد بچارے وہ اس وقت سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں کمزن بچے سکت گرمی کیا میسیج دینے چاہیں گے عرباب اختیار کو حکمرانوں کو؟ بس عرباب اختیار کو تھی میسیج دینا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ایسا تم لوگ کر سکتے ہو ظلم زیادی پر ایسا ملک نہیں چلے گا ظلم زیادیوں پر ملک نہیں چلے گا ملک کا چلانے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے بیرون ملکوں کو دیکھو کہ کون سی ملک میں ایسا ہوتا ہے اچھا آج آپ کو پتا تھا کہ آج جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بہت بڑا جل سے بھی ہے رکافٹیں بھی ہونی ہیں تو پھر آپ آج کیوں نکلے گھار سے کوئی مجبوری تھی کیا تھا؟ بھائی مجبوری کی تیت باندہ نکلنے نا ویسا تو نہیں نکلنے کوئی مجبوری انسان کا ہوتی ہے ایس پا گاڑیوں پر مریض بھی ہوتا ہے بچی بھی ہوتا ہے بولی بھی ہوتا ہے لیکن سب عوام کو یہ تکلیب دے رہے ہیں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے روڈ بلاکی سارا روڈ بلاکی ہم بھی موجود ہیں آپ بھی آپ نے آنکو دیکھا جوجتے لوگ پیدل جا رہے ہیں کیا کہنے جاتے ہیں آج دوسرا دین ہے کیونکہ کنٹینر دوسرے دین سے کڑے لیکن آج بلکل بلوک کر دیا ہے چھوٹے گاڑی پھر بھی جا رہے ہیں لیکن بڑے گاڑی بلکل نہیں جا رہے ہیں ہم انہوں نے اجازت بھی دیا حکومت نے کہ پراما نتجات کرے لیکن انہوں نے پھر بھی کنٹینر وغیرہ رکھے تو کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح کیا کرے حکومت سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے قدام جو ہیں تکلیف ہو رہے ہیں عوام بچارے پیدل جا رہے ہیں اس طرح اقدام بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اجازت لے کر آٹھ ستمبر دیا ہے کہ ہم پراما نتجات کریں گے لیکن انہوں نے پھر بھی کنٹینر وغیرہ رکھے ہیں کچھ لوگ پیدل جا رہے ہیں کوئی کدھر جا رہے ہیں کسی کے کوئی مجبوری ہوگی کس کی کیا مجبوری ہوگی پھر بھی یہ لوگ پیدل جا رہے ہیں ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ روڈ وغیرہ نہ بان کریں پراما نتجات کرتے ہیں ہم لوگ بھئی آپ پیدل جا رہے ہیں گاڑی سے اتر کے تو کیا وجہ کیا ہے میرا بھائی جان میں نظامپور سے آ رہا تھا تو میرا صبح میڈیکل ہے ٹھیک ہے تو میری مجبوریہ ابھی جانا پھنڈی تو میں کشمیر سے ہوں تو ابھی روڈ کی بند ہونے کے وجہ سے مجھے بری پرابلم ہو رہی ہے جلسے ہیں جلوس ہو جو بھی ہو کم سے کم روڈ تو کھلا کرو روڈ ازاد رہے جو جلسے کرنے آپ نے جلسے کرتے رہے ہیں روڈ تو کھلا رکھو آپ پیدل آگئے نا نہیں روڈ کھلا نہیں ہے روڈ سارا بند ہے یہ پیدل ہم چل کے آ رہے ہیں میں خیر آباد سے پیدل چل کے یہاں تک آ رہا ہوں تو کس سے بان کر رکھا ہیں انہوں نے یہ سر نکل لگا کے رکھے ہوئے ہیں گاڑی کو ترسپورٹ نہیں چاہ رہا ہے کچھ نہیں چاہ رہا ہے اس میں عوام کا کیا خطور ہے تو کیا کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی جلسے جلس کرتے نا ٹھیک ہے کرتے ہیں کرنے دو ان کو کرتے رہے ہیں کم سے کم ٹرسپورٹ تو چلنے دو رہا یہ کیا سسٹم ہے کہ پولیس والوں نے ناکر لگا کے رکھے ہوئے ہیں روڈ بند کر رکھے ہوئے ہیں یہ کنٹینر لگا کے رکھے ہوئے ہیں یہ کوئی اچھا طریقہ تو نہیں ہے نا ہمارسل کے بھائی مجھوز ان سے بات کریں گے کیا کنا چاہتے ہیں کیا نام ہے بھائی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کو تقریف ہوگی ہے کہ ادھر خرابہ سے ادھر پیزل پہ آگیا ہے نا یہی درخواست کر رہا ہوں کہ کم سے کم اعراض تکولہ کر لوگا ہم پتلاپ دو رکھوں کو دولت ہونے چاہیے نا جب اندر سوال سے چلے چاہیے ہیں ہم ادھر خرابہ سے ادھر تک پیزل آئے فتنی کے خرابہ سے کب تک جائے گا پیزل ہم کا جانا ہے پینڈی اگر ہر ہارپندے کی ڈپٹ ہوتی ہے نا تو ہم بھی یہی درخواست کرتے ہیں کہ کم سے کم اعراض تکولے ہونے چاہیے جی ویورز آپ نے سونا اس وقت جو ہمارے ساتھ شیریوں نے بات کی کیونکہ جتنی دکت کا سمنا کرنا پڑ رہا ہے ٹریفک جو جہم ہے یہاں پر شیریوں کو یہی کہنا تھا کہ ایک اومت نے ایک جانے بگر ان کو نو سی دے دیا تو ان کو کلی چھوڑ دی جائے ٹریفک بان نہ کی جائے روڈ بلک نہ کیے جائیں تاکہ عام شیریوں کو جو ہے وہ دن باہر جو مشکلات دکت یا ان کو روزگار کے حوالے سے جو مشکلات کا سم نہ کرنا پڑ رہا ہے اس سے نجات مل سکے کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ نواز خان ایکسپریس نیوز اٹکھر